ایک دن ایک بڑی شیر کے بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر کام کر رہے تھے جو بہت ہوشیار اور عقل مند تھے وہ بڑی علم و فہم کے ساتھ کام کرتے تھے اور اپنی نصیحتوں کی قدر کرتے تھے ایک دن بادشاہ نے ایک اہم فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی وزیر سے رائے مانگا وزیر نے آگاہ کیا کہ اس فیصلے کی مخصوص توجہ دے جئے لیکن بادشاہ نے اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا جو وزیر کی مشوری کے خلاف تھا وقت گزرنے پر بادشاہ کا فیصلہ نکامی کا ثابت ہوا اور شیر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بادشاہ اب پشیمان ہو گیا اور اپنی وزیر سے معافی مانگی وزیر نے بادشاہ کی معافی قبول کی اور فرمایا بادشاہ جی میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں ہوں اور آپ کی خوشی کے لیے مشوری دیتا ہوں اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں ایک ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری اقدار کو بہتر بنا جا سکے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ وزیر اپنی بادشاہ کے خدمت میں امانداری اور معاونت پیش کرتے ہیں اور اچھی راہوں پر راہ دکھاتے ہیں وزیر اور بادشاہ کا مشتری کا کام کرنا ایک کامیاب دربار کی بنیاد ہے